بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ساتھ کا بعد میں سو سے زیادہ عورتوں کو زنہ کر کے حاملہ کرنے والا پیر کون نکلا اور شوہر خوشی خوشی اپنی بیویوں کو پیر کے سامنے کیوں برہانہ کر دیتے ہیں میں اور میرا شوہر اپنی ایک رشتدار کے ہاں گئے تھے ان کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تھی اور شادی کے تقریباً بیس سال کے بعد ان کے ہاں اولاد ہوئی تھی میں دیکھ کر حیران رہ گئی تھی کہ آخر یہ معجزہ کیسے ہو گیا تھا ابھی ہماری شادی کو بارہ سال گزرے تھے اور ہم نا امید ہونے لگے تھے لیکن اب پھر سے میرا توقع اللہ پر بڑھ گیا تھا کہ شادی کا کتنا بھی عرصہ گزر جائے لیکن انسان کے ہاں اولاد ہو جاتی ہیں اب ہم خوشی خوشی اپنی اس رشتدار کے ہاں مچھائی اور پھلوں کے توفہ تہائیف لے کر گئے تھے میرے شوہر کا دوست ہواوں میں اڑا تھا ظاہر سی بات ہے جب ایک نمبے عرصی کے بعد اولاد نصیب ہو بھی ہو وہ بھی ایسے وقت میں جب آپ اپنی تمام امیدیں چھوڑ چکے ہوں تو انسان کا اس طرح سے خوش ہونا تو بنتا ہی ہے وہ تو جتنی خوشی ہی مناتے ہیں اتنی ہی کم تھی میں اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی اور اس کے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا میں نے اسے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کرنا اللہ مجھے بھی صاحب اولاد کر دے تب ہی میرا شہر اپنے دوست سے پوچھنے لگا کہ تم نے کہاں سے دعا لی تھی جس کی وجہ سے شادی کے اتنے سال بعد بھی اولاد ہو گئی ہے جس پر میرے شہر کا دوست اسے بتانے لگا جبکہ اس رشتہ دار خاتون کا رنگ ملکل پیلا پڑ گیا وہ اپنے سر کو میترف دیکھتے ہوئے نفی میں ہلا رہی تھی وہ نہ جانے مجھے کس بات کے لیے منا کرنا چاہ رہی تھی اور اب تو میں اس بات کو بھی محسوس کرنے لگی تھی کہ جتنا اولاد ملنے پر بچے کا باپ خوش تھا اس کے برعکس مجھے بچے کی ماں بلکل بجی بجی سے لگ رہی تھی اس کے چہرے پہ وہ رونک اور خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی یہ جیسی کہ ہونی چاہیے تھی اور اسی بات نے مجھے مزید فکر میں مبتلا کر دیا تھا کہ ایسی کونسی بات ہے جو بچے کی ماں اس طرح سے اداس پیٹھی ہوئی تھی کہا جاتا ہے کہ عورت عورت کا چہرہ اچھے طریقے سے پہچان لیتی ہے تکلیف کو اچھے سے پہچان گئی تھی مگر میری مجبوری یہ تھی کہ میں اس کے شہر کے سامنے اس سے کچھ بھی پوچھنا نہیں چاہ رہی تھی وہ بھی شاید اپنے شہر سے ڈر رہی تھی اس لئے مجھے کچھ بتانے کے بجائے اشاروں اشاروں میں کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جو میں بلکل بھی نہیں سمجھ سکی تھی مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کونسی قیامت سے گزرنے والی ہوں اور وہ مجھے کس خطرے کے لیے خبردار کرنا چاہتی تھی مگر میں سمجھ نہیں پائی تھی میں رو رہی تھی چیختی چلاتی جا رہی تھی بہت منتیں کر رہی تھی اور واسطے دے رہی تھی مگر اس ظالم شخص پہ میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا وہ قدم بقدم میرے نزدیک ہوتا جا رہا تھا مجھے اس کی ارادوں کی اچھی طرح سے خبر تھی کہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور یہی چیز مجھے انتہائی پریشانی میں ڈال رہی تھی عذیت کی کوئی انتہا تھی جس پر میں اس وقت تھی اور اسے برداشت کرنے پر مجبور تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جو دن میں اتنا نیکوکار اور اچھا بن جاتا ہے وہ رات کے اندھیروں میں ایسا وحشی درندہ نکلے گا مجھے یہاں پر کیا بول کر لائے گیا تھا مگر یہاں پر میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا اس بات کے بارے میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ مجھ پر کونسی قیامت ٹوٹ رہی ہے میں بار بار اپنے شوہر کو آواز دے رہی تھی مگر وہ میری آواز نہیں سن رہا تھا اس شخص نے میرے کندوں پر ہاتھ رکھا اور دپٹے کو کھینچ کر دور نکالا اور میں نے عذیت سے آنکھیں میچ لی تھی کیونکہ اس آگے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی مجھے یہاں پر لانے والا کوئی اور نہیں تھا جس پر مجھے حد سے زیادہ مان اور بھروسہ تھا بگر اسی نے میرے بھروسی کی دھجیاں بھی کھیڑ کے رکھ دی تھی مجھے کہیں کہاں بھی نہیں چھوڑا تھا اب میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں زندگی بھر کسی اور پر بھروسہ کر سکوں وہ شخص جو دن میں سیاہ کا روپ دھارتا تھا اس وقت انتہائی مکرو فریب اور شیطانی زینیت کا مالک لگ رہا تھا میں آنکھوں کو سکتی سے بند کیے بس اپنی حزت کو محفوظ رہنے کی دعائیں کر رہی تھی مگر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبولیت کا شرف حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہیں اور ایسے صرف اور صرف ہمارے اپنوں کے سبب ہوتا ہے ہمارا اعتماد اور بھروسہ ہمیں لے ڈوبتا ہے میری بھی دعائیں قبول نہیں ہو پائیں تھی اس ظالم شخص نے میری حزت کو تار تار کر دیا تھا میں رو رہی تھی تڑپ رہی تھی چلا رہی تھی مگر اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑھ رہا تھا اور وہ اپنی منمانیاں کرتا جا رہا تھا میری روک کی دھجیاں اڑا رہا تھا اور میری جسم کو بھوکے کتوں کی طرح نوشتا جا رہا تھا جبکہ میرے حلق سے اب چھیخیں نکلنا بھی بند ہو گئی تھی میرے سارے احتجاج اپنی موت آپ مر گئے تھے کیونکہ میرا انجام بہت بھیانک ہوا تھا میں یہاں پہ کچھ حاصل کرنے کے لیے آئی تھی مگر یہاں پر اپنی عزت بھی گوا کر جا رہی تھی کچھ وقت بعد وہ شخص مجھ پر کپڑا پھینک کر اٹھ گیا اور مجھے بھی اٹھنے کے لیے کہا مجھے اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی کراہیت محسوس ہو رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا میں اس کے مو پر تھوک دوں مگر میں ایسا نہیں کر سکتی تھی اگر ایسا کرتی تو نجانے اس کے کون کون سے مریدوں کی درندگی کا نشانہ بنتی اس لئے چھپ رہی تھی اگر پیر ایسا تھا تو نجانے اس کے مرید کیسے ہوتے میں چھپ چاب اٹھی اور اس زندان سے باہر نکل آئی جس میں میری عزت کو تار تار کر دیا گیا تھا سامنے ہی میرا شوہر مسکراتے ہوئے میترب دیکھ رہا تھا جبکہ میری آنکھوں میں نمکین پانی جمع ہونا شروع ہو گیا تھا وہ فریبی اور مکرو شخص میرے شوہر کو ایک لفافہ تھمارا تھا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ہدایت بھی دے رہا تھا مگر میرا ذہن گہری دھن کی لپیٹ میں تھا مجھے تو اس کی طرف سے ملنے والا صدمہ ہی بہت تھا اس لئے میں چپ چاپ کھڑی ہوئی تھی اور میرے ذہن میں ان کا بولے جانے والا ایک لفظ بھی نہیں بیٹھ رہا تھا ہم گھر آ گئے تھے اور میرا شوہر بہت کچھ تھا اس کا کہنا تھا کہ اب ہمیں اولاد ہو جائے گی جبکہ میرے ذہن میں اب اس رشتہ دار خاتون کا چہرہ گھوم رہا تھا اور اب مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ اسے اپنے بچے کی خوشی کیوں تھی مگر اتنی نہیں جتنے اس کے شوہر کو مگر کیا اس کے شوہر کو اس بارے میں سم معلوم تھا اور کیا میرے شوہر کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ وہاں کیا ہوا تھا میں اس بارے میں سوچ تو رہی تھی مگر صدمے میں ہونے کی وجہ سے اس بات کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا تھا اور یہی میں نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی میری شادی کو بارہ سال ہو چکے تھے مگر میں اولاد کی نعمت سے محروم تھی میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا جبکہ میڈیا سسرال والے ہر وقت مجھے اولاد نہ ہونے کے تانے دیتے رہتے تھے ہم نے ڈاکٹرز سے اپنے سارے ٹیسٹ کربا دیئے تھے میں اور میرا شوہر مکمل طور پر ٹھیک تھے میں نے تو اپنے ٹیسٹ کئی بار کروائے تھے اور میری سبھی ریپورٹس درست آئی تھی یا شاید پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دیر تھی جو ہمیں اولاد نہیں ہو رہی تھی میرا شوہر مجھے مکمل طور پر سپورٹ کرتا تھا اور کسی کے بھی سامنے میرا سر جھکنے نہیں دیتا تھا مگر میری ساس کو یہ بات گوارہ نہیں تھی وہ چاہتی تھی کہ ان کی نسل آگے بڑھیں میرا شوہر ان کا اکلوتا بیٹا تھا وہ چاہتی تھی کہ جلد اس جلد پوتے پوتیوں کو گود میں کھلائیں اور پیار کریں جبکہ اولاد کا لینا میرے اختیار میں نہیں تھا یہ تو خدا کی دین ہوتی ہے جب بھی خدا کی طرف سے دی جاتی ہمیں کوئی اتراز نہیں تھا مگر مسئلہ یہی تھا کہ خدا کی طرف سے ہی دیر تھی پھر ہمارے گھر کا ماحول انتہائی خراب رہنے لگا میری ساس ہر وقت مجھے تانے دیتی رہتی تھی میری نندے بھی مجھے بہت ہی سخت نظر سے دیکھتی تھی میرے شوہر کا رویہ بھی بدلنے لگا تھا ایسے میں میں بہت پریشان رہنے لگی اب تو سرعام گھر میں میرے شوہر کی دوسری شادی کی باتیں بھی ہونے لگی تھی ایک دن میں بے بسی کی شدت سے مجبور ہو کر اپنے شوہر کے سامنے بری طرح سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ اگر اللہ کی طرف سے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو اس میں میرا کیا خصور ہے میں اپنے شوہر کو کسی کی طرح بانٹ نہیں سکتی تھی جبکہ میری ساس کے ارادے مجھے سمجھ میں آ رہے تھے کہ وہ میرے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہے اس لیے میں اس کے سامنے رو پڑی تھی آج میرا زب جواب دے گیا تھا میرے شوہر نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ وہ شادی نہیں کرے گا جس پر میں نے اسے وعدہ چاہار وہ کہنے لگا کہ میں جلد ہی ہماری اولاد ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی حل دھون لوں گا میں نے اپنا ایک دوست سے بات کی ہے اس نے مجھے اچھی امید دلائی ہے وہ کمل طور پر اس سے بات کرلوں پھر تمہیں بتاؤں گا میں نے اس کی طرف چانک کر دیکھا اور پھر مجھے وہ میہ بیوی یاد آئے جن کے ہاں شادی کے بیس سال کے بعد اولاد ہوئی تھی اس وقت تو میرا ذہن اندھیلے میں ڈوبا ہوا تھا اس لیے مجھے اس عورت کے تاثرات بلکل بھول چکے تھے مجھے بھی امید بن گئی تھی لیکن سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میرا شوہر کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اور پھر ایک دن میرا شوہر آیا اور اس نے مجھے اولاد لینے کے لیے ایک حل بتا دیا جو اس کی بات عجیب سی لگی تھی وگر اس نے مجھے مکمل بات بتائی تو میں حیران ہو کر اس شخص کو دیکھ رہی تھی مجھے یقین ہی نہیں آرہا تھا کہ میرے سامنے موجود شخص میرا شوہر ہے میرے شوہر کا ایمان اور عقیدہ ہمیشہ بہت مضبوط رہا تھا وہ خدا کے فیصلوں کو لے کر ہمیشہ بہت پر امید رہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے پیچھے چھپی ہوئی مسئلہ تو ان کے بارے میں ہی سوچتا تھا مگر آج اس کے مجھ سے نکلنے والی اس غیر متوقع بات نے مجھے حیران کر دیا تھا میں بار بار اس سے پوچھ رہی تھی کہ کیا وہ جو مجھے بتا رہا ہے وہی اس کے دماغ میں چل رہا ہے جس پر وہ زور زور سے سر ہلاتے ہوئے ہاں کہہ رہا تھا میں ان کو بار بار منع کر رہی تھی مگر وہ تھے کہ میری بات سننے کے لئے تیاری نہیں تھے وہ مجھے ایک پیر صاحب کے پاس لے گئے تھے ان کے دوست نے انہیں بتایا تھا کہ اس پیر کے پاس اپنی بیوی کو لے جانے کے بعد ہی ان کے ہاں اولاد ہوئی تھی اس لئے اب میرے شہر بھی مجھے اسی پیر کے پاس لے جانا چاہتا تھا ان کا کہنا تھا کہ ان کے علاج کرنے سے بہت سارے لوگوں کے پاس اولاد ہو جاتی ہیں میرے پاس بھی ہو جائے گی جبکہ مجھے یہ سب کچھ غلط لگ رہا تھا مجھے پیر کی باتوں میں اور اس کی آنکھوں میں ہی مکر اور فریب نظر آ رہا تھا اب میں یہاں تک آ گئی تھی تو واپس نہیں جا سکتی تھی اس طرح میرا شہر بھی مجھ سے ناراض ہو جاتا اور میں اپنا یہ سہارا بھی کھو دیتی گھر کے حالات مجھ پر پہلے ہی بہت تنگ تھے اب میں اس کی ناراض کی مول نہیں لے سکتی تھی اس لئے چپ چاپس کی بات مانی اور پیر صاحب کے پاس اندر حجرے میں چلی گئی پیر صاحب نے مجھے تنہائی میں ملنے کے لئے کہا جس پر میری چھٹی حصن خطرے کا اشارہ دیا اور میں نے اپنی شہر کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا جس پر میرے شہر نے مجھے کھور کر دیکھا اور اندر جانے کا اشارہ کیا مرتا کیا نہ کرتا کہ مزداد میں اندر چلی گئی مگر مجھے لگ رہا تھا کہ اب میری عزت سلامت رہنے والی نہیں ہے اور وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا اس پیر نے میری عزت کو تار تار کر دیا اور مجھے ہمیشہ کے لئے ایسی عذیت میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ کسی صورت کم ہونے والی نہیں تھی اب اپنے شہر کو بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ اس پیر نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کیونکہ میرے شہر کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ پیر علاج کے بہانے ان عورتوں کو اپنے ساتھ لے جا کر کیا کرتا ہے یقینا یہ باقی عورتوں کے ساتھ بھی یہی سب کرتا ہوں گا وہ عورتیں نادانی میں ماری جاتی ہوں گی مگر میں اس کے ارادے کو پوری طرح سے جان گئی تھی لیکن ستم یہ تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی اس کے ہاتھوں سے اپنی ذت لٹھوانے کے بعد اب میں لٹی بٹی اپنے شہر کے سامنے تھی اور اسے شکوا کے نانگاہوں سے دیکھ رہی تھی مگر چاہتے ہوئے بھی اسے سچ نہیں بتا سکتی تھی کہ میرے ساتھ اس کمرے کے اندر کیا ہوا ہے ہر مرد کی غیرت اسی طرح سے جوش کھاتی ہے اور قصور بیوی کا قصور نہ ہوتے ہوئے بھی اسی کو قصور بار ٹھہرایا جاتا ہے میرا کوئی قصور نہیں تھا مجھے لے کر آنے والا میرا شہر ہی تھا مگر وہ اس بات کو کبھی برداشت نہ کرتا اور میں ساری زندگی کے لیے اس کی نظروں سے گر جاتی جو میں کسی صورت بھی نہیں چاہتی تھی مجھے میرے سسرال میں سب اپنے شہر کا ہی تو سہارا تھا اگر وہ بھی نہ رہتا تو میں کہاں جاتی اس اب سوچتے میں میں نے اپنے لبوں کو سی لیا تھا اور چھپ چھپ اپنے شہر کے ساتھ پاپس آ گئی تھی میرا شہر بہت خوش تھا اس کا کہنا تھا کہ اب ہمیں جلدی اولاد جیسی نعمت نصیب ہو جائے گی مگر مجھے اس بات پر کوئی یقین نہیں تھا ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی جو میرے شہر نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب کے پاس جانے کی وجہ سے بہت ساری عورتوں کا حمل ٹھہرا ہے اور وہ سب کی زب ماں بن گئی ہیں مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا تھا مجھے میری چھٹی حص بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ کچھ تو ہے جو غلط ہے مگر مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ وہ غلط ہے کیا میں ہر وقت کہتی رہتی تھی کہ اولاد دینے والی اللہ کی ذاتھ ہوتی ہے اللہ کی ذات پر توقع رکھنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے پیر فقیر آپ کو اولاد نہیں دے سکتے مگر میرا شہر کہتا کہ نہیں تم دیکھنا تمہیں جلدی حمل ہو جائے گا اور پھر جیسے ہی مہینہ گزرا مجھے پتا چلا کہ میں واقعی حاملہ ہوں تو یہ کمی میرے شہر کی طرف سے تھی اس نے جان بوجھ کر اپنی رپورٹس کو بدلوا دیا تھا یا کچھ اور کیا تھا اس بارے میں میں کچھ نہیں جانتی تھی میرا شہر بہت خوش تھا وہ ہاماؤں میں اڑا تھا وہ مجھے بار بار بتاتا تھا کہ دیکھا یہ پیر صاحب کے کرم اور تعویز کی وجہ سے ہمیں اولاد ہو رہی ہیں جبکہ میں اسے کہتی کہ اولاد صرف اللہ کی دین ہیں میں جانتی تھی میرے پیٹ میں صرف اور صرف گناہ پل رہا ہے اور یہ گناہ کی نشانی مجھے اپنے ہونے اولے بچے سے کوئی بھی انسیت محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ مجھے اپنے وجود سے گھنس ہی آتی تھی اور ایسا لگتا تھا جسے میں ناپاک ہو گئی ہوں میں جب نہانے کے لئے جاتی تو گھنٹوں خود کو رگڑتی رہتی تھی یہاں تک کہ میری ساری جل سرک پڑ جاتی تھی مگر مجھے سکون نہیں آتا تھا میں جانتی تھی کہ یہ بچہ میرے شوہر کا نہیں ہے بگر میری بیبسی یہ تھی کہ میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی وہ ویسے ہی صدقے واری جاتا اور نہال ہوتا رہتا تھا میرے شوہر نے اس بات کو پورے خاندان میں پھیلا دیا تھا کہ پیر صاحب کی کرامت کی وجہ سے ہمیں اولاد ہوئی ہے جبکہ مجھے اس پر بہت گستا آ رہا تھا وجہ سے سمجھانا میں چاہتی تھی مگر میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا وقت اچھا ہو یا برا اس کی یہی خاصیت ہے کہ یہ گزر جاتا ہے میری عذیت کا وقت بھی گزرتا جا رہا تھا یہاں تک کہ نو مہینے گزر گئے اور میں نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے کو جنم لیا اور شکر صورت میں وہ بلکل مجھ پر گیا تھا مگر مجھے اس میں اسی گندے پیر کی پرچھائی نظر آ رہی تھی شروع میں تو میرا اس بچے کو اٹھانے کے لیے بھی دل نہیں کرتا تھا گا پھر آہستہ آہستہ میں اپنے بچے سے معنوس ہوتی چلی گئی آخر میں نے اسے نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا تھا اور بہت ساری تقریفیں برداشت کرنے کے بعد جنم دیا تھا تو میری اس نے فطری محبت تھی مگر میرا شہر بھی اسے بہت محبت کرتا تھا لیکن نجانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ صرف اس بچے سے محبت کرنے کا دکھاوا کرتا ہے یہ شاید خون کی کشش ہوتی ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے جب میرے بچے میں میرے شہر کا خون ہی نہیں تھا تو وہ کیسے سے اپنی طرف کھینچ پاتا یہ ایک قدرتی بات تھی اب دن بہ دن میری اس بچے سے محبت گھری ہوتی جا رہی تھی وہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا شاید سبھی ماں کو اپنے بچے اسی طرح عزیز ہوتے ہیں جیسے مجھے میرا بیٹا عزیز تھا اللہ تعالیٰ نے تیرہ سال کے بعد مجھے اولاد دی تھی تو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی ناشکری نہیں کر سکتی تھی اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا تھا مگر میں اس بات کو بہت شدہ سے نوٹ کر رہی تھی کہ میں جتنا اس بچے کے قریب ہو رہی تھی میرا شوہر اتنا ہی اس بچے سے دور جا رہا تھا وہ اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا تھا مگر اس کے لہجہ صرف باپ والی محبت نہیں چھلگتی تھی مجھے وہم اور خوف ستانے لگے کہ کہیں میرے شوہر کو اس بچے کی اصلیت پتا نہ چل جائے اور کہیں اس بچے کو اپنانے سے وہ انکار نہ کر دے ہر وقت میرا دل خدشوں میں گھرا رہتا تھا اور میں اتنی فکروں میں مبتلا رہتی تھی ہمارے بیٹی کی مبارک بات دینے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آئے تھے اور ہمیں مبارک بات دینے کے لیے آنے والا ایک اور جوڑا بھی تھا جو شادی کے نو سال کے بعد بھی اولاد سے محروم تھا اور ہم سے پوچھا تھا کہ ہمیں بچہ کیسے ہوا اور ہم نے کہاں سے علاج کروایا جس پر میرا شوہر حس پڑا اور اس آدمی کو کچھ دور لے گیا اور جا کر بتانے لگا میرے چہر پر بھی اسی خوف کے سائے تھی اس کی بیوی بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی میں بھی اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ کبھی بھی میرے شوہر کے بتائے ہوئے پیر کے پاس نہ جائے مگر میری مجبوری تھی کہ میں اسے نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ میں اپنی عزت اور مان نہیں گوانا چاہتی تھی اور نہ ہی اپنے بچے کو اس خاندان میں سوالیاں نشان بنانا چاہتی تھی اس لیے چپ ہو گئی اور پھر مجھے وہ عورت یاد آنے لگی تھی جسے شادی کے بیس سال کے بعد اولاد ہوئی تھی وہ بھی شاید مجھ سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ میں اس بیر کے پاس نہ جاؤں میرے اپنے ساتھ یہ سب قصہ ہو چکا تھا تو میں اس عورت کے خوف کو اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی یہ جوڑا بھی ہم سے رخصت لے کر چلا گیا مگر میرے دل میں اب بہت سارے سوال پیدا ہو چکے تھے اب مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ شادی اتنے عرصے کے بعد اس عورت کو اولاد کیوں ہی ہے اور مجھے اولاد کیوں ہی تھی شاید ہم دونوں کے شہروں میں کمیاں تھی اور ہم دونوں اس جالی پیر کے بچوں کی ماں تھی یہ سوچ کی ہی عذیت تھی مگر یہی حقیقت تھی اور اگر ہمارے شہروں کے اس بات کے میں علم ہو جاتا تو انجانے کون سی خیامت آتی ایک دن میرے شہر کے وہی دوست جن کے ہاں شادی کے نو سال کے بعد نہیں بچہ ہوا وہ ان سے ملنے آئے تو میں ان کے لیے چاہے بنانے کے لیے اٹھ کر کشن میں چلی گئی اور جیسی میں چاہے لے کر آئی ان دونوں کی باتیں سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی مجھے ایسا لگ رہا تھا جسے گھر کی پوری چھت میرے سر پہ آن گری ہو میرا سارا وجود زلزلوں کی زد میں تھا میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں میری بربادی کے پیچھے میرے اپنے شہر کا ہی ہاتھ تھا تصویر کا یہ دوسرا رخ بھی ہو سکتا ہے میں نے اس بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا میرے شہر کا دوست اسے اپنے مسئلے کے بارے میں بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس میں کمی ہے وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا جس پر میرے شہر نے کہا تھا کہ اس پیر کے پاس جاؤ وہ خود ہی تمہیں باپ بنا دے گا اور مجھے ساری بات سمجھ میں آگئی تھی میرا شہر شروع سے لے کے آخر تک سب جانتا تھا اور یہ بھی جانتا تھا کہ جو میرا بیٹا ہے وہ اس کا خون نہیں ہے اب مجھے ساری کہانی سمجھ آ رہی تھی ان پیر صاحب کے پاس شاید وہی مرد جاتے تھے جن میں خود کمی ہوتی تھی اور پیر صاحب انہی کو دیکھ کر ان کی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے اور اس کے بعد ان کی بیویوں کو حمل ہو جاتا تو اسے پیر صاحب کی کرامت قرار دے دیا جاتا ویسے تو کوئی بھی مرد اپنی بیوی پر کسی کا برا سایہ برداشت نہیں کرتا ہے بگر اپنے خاندان میں اپنے نامنے حادثت کو بچھانے کے لیے اپنی بیویوں کو ہمیشہ کی عذیت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے وہ تمام مرد اپنی بیویوں کو خوشی خوشی پیر صاحب کے پاس لے جاتے تھے وہ خود باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھے اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی بیویاں کس تکلیف میں اپنی زندگی گزاریں گی وہ بس اسی بات پر خوش ہو جاتے تھے کہ ان کے نامنے حاد مردانگی دنیا والوں کے سامنے ثابت ہو جائے گی میرا دل کر رہا تھا کہ میں اپنے شہر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں لیکن میں اپنے بیٹے کے وجود کو سوالیاں نشان نہیں بنا سکتی تھی اس لیے مجھے اس خود غرض آدمی کے سامنے اپنے لبوں کو سی کر ہی گزارا کرنا تھا اور اس کے سامنے اپنے بھرم کو بھی قائم رکھنا تھا میں جانتی ہوں کہ میرے لیے بہت مشکل ہونے والی تھی مگر یہ میری مجبوری تھی تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے فورا سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی لگے بل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئند آنے والی کہانی کا لوٹیفیکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا ہے بامان